اتنا جلم ایک بیچار دھارہ کو لے کر جینے والا لوگوں پر ہوا ہوگا تو صرف میں کہہ سکتا ہوں قیرل میں ہوا ہے جمہو کشمیر سے بھی زیادہ ہوا ہے اس کے باوجود بھی سامنے کہیں ویجائے نظر نہیں آتا تھا انہوں نے پریشم کی پراکاشتہ میں کبھی پیچھے نہیں رہے پیڑیاں کھپا دی پیڑیاں کھپا دی اور آج پہلی بار سونسد میں کیرل سے ہمارا پتنیتی بن کیا ہے ساتھیوں اروناشل میں ہم نے لگاتار ہماری سرکار بنتی رہی ہے اور بھاری سمرتھن سے بنتی ہے سکم میں بھی ہمارے نڈی اے کی سرکار کریب کریب کلین شیپ کے ساتھ اروناشل کلین شیپ آندھر میں اب بابو کو پوچھ رہا تھا بولے ہسٹوری کے لیے سب سے ہائیس جتری ہے اور یہ جو یہاں دیکھتا ہے نی یہ پابن یہ پابن نہیں کہ آندھی ہے آندھر نے اتنا پناہ ہمارے پرتی جنمت دیا ہے ہندوستان کے لیے ایک سامانی مانوی کی وکاس کی جو جیزی ویشہ ہے اس کا پرتبیم ہے اور مہا پربو جگنات اور میں نے انوہو کیا ہمیشہ میں ہمیشہ مانتا ہوں اس ور کا نیک روپ ہوتے ہیں لیکن جب میں بھگوان مہا پربو جگنات جی کو یاد کرتا ہوں تو میں ہمیشہ مانتا ہوں یہ گریبوں کے دیوتا ہے اور وہاں جو کرانتی روپ پر نام آیا ہے میں اسے ایک ریولیشن دیکھ رہا ہوں اور میں اس کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ بکسید بھارت کا ہمارا جو سپنا ہے آنے والے پچیس ورس پہلے میں نے دس سال کہا تھا یہاں میں پچیس سال کہہ رہا ہوں آنے والے پچیس سال مہا پربو جگنات جی کی کرپا سے اڑیسہ دیش کی بکاس جاترہ کے گروت انجین پر کی ایک ہوگا ساتھ کیوں آنے والے پچیس آنے والے پچیس موسیقی